جے ہند نمسکار ساتھیوں کیسے آپ سبھی آج ہی سیسنگندر ہم راجستان پولیس کا فورم کیسے بڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری دیں گے آپ فورم موبائل سے بڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی سولک نہیں لگ رہا ہے آپ سبھی کے لئے یہ فری ہے آپ بولیں گے فری نہیں ہے چار سو دس روپے لگ رہے ہیں بٹ وہ لگ رہے ہیں آپ کو ون ٹائم ریجسٹریشن کے وہ ایک بار ہی لگانے ہیں بار بار آپ کسی بھی کامپیٹیشن کا فورم بڑھتے ہیں رپی ایسی ریلیٹڈ تو اس میں آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ راجستان پولیس کے اپیشل ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ آرام سے اس نوٹیپیکیشن کو پڑھ سکتے ہیں جس نوٹیپیکیشن کے اندر میں سب سے پہلے لائن یہ اس کے اندر بتا دیتا ہوں آپ کو سات تاریخ کل سے اسٹارٹ ہوئے تھے فورم اور ستہائیس تاریخ لاش دیٹ ہے تو آپ لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہیں کرتے ہوئے ابھی جلدی سے فورم لگا دیجئے آپ کے سی ایٹی میں ایک سو بیس انگ چالیس پرتیسط بن رہے ہیں جنرل کے اندر اور ایسی ایسٹی کے اندر ایک سو آٹھ بن رہے چھتیس پرسینٹ اور ٹی ایس پی چہتر کے اسی انگ بن رہے ہیں تیس پرتیسط تو آپ فورم لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آئے گی اور اس کے علاوہ اور بھی جانکاری آپ کو بتا ہے پینتی سو اٹیتر پوسٹ ہیں اور آپ کو ٹیلی گرام پہ جڑنا ہے ڈیلی آپ کو ایمپورٹنٹ ڈیلی خویج وغیرہ سب کچھ ملتا رہتا ہے اور اب اس کے اندر میں بتا دوں راجستان پولیس کے آپ پریپریشن کر رہے ہیں تو آپ کو راجستان پولیس کے لیے بیسٹ بک یہ ہے آپ کے چکسو پبلکیشن سے آتی ہے جس کے اندر آپ کا سیلے بس کے آکورڈنگ اس میں دے رکھا ہے کہ آپ کے کتنے کیا نمبر کہیں گے کتنے پرسن آئیں گے اس کے اندر دے رکھا ہے اس کے علاوہ ویسے سوچی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کو پریکٹی شیڑ ملیں گے آپ کو پریکٹی شیئٹ کس ٹائپ سے ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹی شیڑ میں آپ کو اس ٹائپ سے پرسن ملیں گے سب سے پہلے پرسن آپ کو جو ملے گا اس کا لیازچ میں آنسور کی ملے گا آنسور کے سامنے آنسور نہیں لکھا وا ہے تاکہ آپ ایک بار ریویجن ایسی کر سکیں آپ کے کتنے پرسن اٹینڈ کیے کتنے صحیح ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں لاشٹ میں آپ یہاں سے چیک کریں گے تو یہاں سے آنسور ملا سکتے ہیں اس کے بعد آنسور میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ یہاں پر ویاکیا بھی پڑھ سکتے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بات کرتے ہیں آپ کے سامنے آگے ہے آپ کا سب سے پہلے ایسے سو آئیڈی آپ کا بنا ہونا چاہیے ایسے سو آئیڈی نہیں بنا ہوئے کوئی دکت نہیں لنک میں ڈسکرپشن دے دوں گا ایسے سو کا یہ اوپیشل سائٹ اس پیج جیسے ہی آپ گوگل پہ جا کے ایسے سو ٹائپ کریں گے ایسے سو ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے اوپیشل ویب سیٹ آ جائے گی اس کے اوپر کلک کریے اور آپ اس پیج پہ آ جائیں گے آپ نے پہلی بار فورم برا ہے تو اس کے لئے آپ کو ریجسٹریشن پہ کلک کرنا ہے اور آپ اپنا جی میل آئیڈی سے یہاں پہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ ڈاٹا فیڈ کر دیجی سارا آدار کارڈ پین کارڈ آدار کارڈ جنہ آدار کارڈ موبائل نمبر یہ سبھی ایڈریس وغیرہ اس کے بعد اپنا لوگن کرنا ہے لوگن کے اندر آپ یہاں پہ اپنا جی میل یہ ڈالیں گے شوری اس آئیڈ ڈالیں گے اور پاسور ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پہ کیپچر بریں گے لوگن پہ کلک کریں گے آپ اس پیج پہ آ جائیں گے اس پیج کے اندر آپ سبھی الگ الگ جو بھی سوپٹوئے رہے ہو دیکھے گا لیکن آپ کو یہاں پہ نہیں دیکھتا ہے تو یہاں پہ ریسینٹ اپلیکیسن کا اپسن بھی مل رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد سارے اپلیکیسن آپ کو نیبل ہو جائیں گے جس کے اندر آپ کو راجستان پولیس کا فورم برنے کے لیے ریکورمنٹ اس ٹیکس والے اپسن پہ کلک کرنا ہے نہ کہ آپ کو ریکورمنٹ پورٹل والے پہ آپ نے ون ٹائم ریجیسٹرشن نہیں کیا تو اس میں جا کے بھی ون ٹائم ریجیسٹرشن کر سکتے ہیں اس کے مادیم سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا سی ایٹی کا مانلو جو بھی ڈوکیومنٹ دا وہ گم ہو گیا جس میں آپ کا اپلیکیسن نمبر لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ اس کے اندر جا کے مائی اپلیکیسن میں جا کے چیک کر سکتے ہیں ریکورمنٹ پورٹل میں ملے گا نہ کہ آپ کو ریکورمنٹ پورٹل ٹو میں ملے گا اس کے بعد آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے ریکورمنٹ اس ٹیکس ٹو پہ تو آپ اس پیج پہ آ جائیں گے اس پیج کے اندر آپ کو راجستان پولیس کا نوٹیپکیس نیا پہ سو کر رہا ہے اون گوئنگ ریکورمنٹ کے اندر اپلائی نو کا اپسن دیکھ رہا ہے جیسے ہی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ ون ٹائم والے اپسن پہ آ جائیں گے اس کے اوپر جیسے ہی اس کے اوپر آئیں گے تو آپ کو آگے کی پروسس بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ یہ ڈاٹا بلر کر رکھا ہے جو بھی کنڈیٹ ہے اس کا ڈاٹا ہم نے نہیں دکھایا ہے اس کے اندر نام موبائل نمبر پتا جی کا نام یہ ساری جانکاری بنی ہوگی میل بھی میل وغیرہ اس کے بعد آپ کو پی کرنا ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ یہ ڈاٹا فیڈ جو جن آدار سے اٹھاتا ہے آپ نے مان لو جن آدار کا اندر کوئی بھی گلتی ہے تو آپ آج ہی اپلائی کروا دیجئے جن آدار کا امیدر پہ جا کے نہیں کروایا ہے تو مان لو آپ کا کچھ گلت ہے ڈاٹا تو وہ جن آدار کا اٹھا گئے یہاں پہ اٹھائے گا جن آدار کا اٹھ میں کم سے کم آپ کا اپ ڈیٹ ہونے میں 10 سے 15 دن لگ جاتا ہے تو آپ فورم بڑھنے بھی ابھی ڈیٹ پڑا ہے تو آپ جلدی سے آج ہی جا کے اپ ڈیٹ کروا لیجئے اس کے بعد پہلے جن آدار کاٹ کے نمبر ڈیٹیل مانگیں گے وہ ڈالنا اور آپ کا چیک کر لیجئے کہ اس کے اندر آپ کا ڈاٹا صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح ہے تو یہاں فائنل سمیٹ کریے گا انیتا پہلے جن آدار کاٹ سے اپ ڈیٹ کروا لیجئے اس کے بعد یہاں پہ ویو ریپورٹ کی جگہ اس کے بعد آپ کو لائف ٹائم کبھی بھی کوئی فورم بڑھنے کے لیے پیس نہیں دینی پڑے گی اس کے بعد آپ نیکس پیج پہ آئیں گے آپ کے سامنے یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ ریکورمنٹ پورٹل میں جا کے اور اس کے اندر آپ اپلیکیشن لے سکتے ہیں مائی اپلیکیشن پہ کلک کر کے مائی اپلیکیشن پہ کلک کر کے اپنا جو بھی سی ای ٹی کا اپلیکیشن نمبر وہ لے آ سکتے ہیں اس کے بعد اپلائیشن پہ کلک کریں گے راجستان پولیس کا فورم پہ جیسے ہی اپلائیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اپسن ملے گا جس کے اندر آپ کو یہاں پہ اپنا اپلیکیشن نمبر ڈالنا پڑے گا سی ای ٹی سینئر لیول کا جیسے اپلیکیشن نمبر ڈالیں گے یہ پیج اوپن ہو جائے گا جس کے اندر بیسک ڈیٹیل بھرنا پڑے گا بیسک ڈیٹیل ویسے آپ کو اس کے بعد یہ پیج سمیٹ کرنے کے بعد نیکس پیج آپ کا آتا ہے ایڈریس کا ایڈریس کے اندر آپ تین پنکتیوں میں ایڈریس بر سکتے ہیں راجی سلیکٹ کریں گے جلا سلیکٹ کریں گے سہر یا گاؤن سلیکٹ کریں گے پین کوڈ ڈالیں گے اور موبائل نمبر بھی ڈال دیجئے تاکہ آپ بہوسیے میں کبھی بھی آپ کا پاس نوٹیپیکیشن آتا ہے یا پھر وہ اس کے اندر اپڈیٹیڈ مل جاتا ہے مان لو کوئی ڈاک پارسل بھی آتا ہے کبھی کوئی ڈوکیومنٹ تو آپ کو کول کر کے بتا سکیں اس کے لیے نمبر ہوتا ہے اس کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس ٹائپ کا پیج اوپن ہو جائے گا اس کے اندر آپ کو جو راشتریتا ہے یہ آپ کی سلیکٹ رہتی ہے گری راجی سلیکٹ کرنا ہے ہوم ڈیسٹرک سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ سارا سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کیا آپ وہ دوپورو سینک ہے تو یہ سیاں نو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ اتکرس کی لڑی ہے یہ سیاں نو کر سکتے ہیں یہاں پہ فورم میں سمیٹ کریں گے وہ ہی آپ کا ڈوکیومنٹ مانی ہوگا اس کے بعد آپ کوئی بھی ڈوکیومنٹ لے کے جاتے ہیں ڈوکیومنٹ ویریپیکیشن کے ٹائم تو وہ مانی نہیں ہوگا جیسے مان لو این سی سی آپ نے کر رکھی ہے اور آپ اس کے اندر اپلائی نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈوکیومنٹ ویریپیکیشن ٹائم لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کا مانی نہیں کرے گا آپ کو فورم کے اندر پھر لے کریکشن کروانا پڑے گا تو آپ کریکشن کی ضرورت نہیں رکھئے پہلے سے اس کے اندر دیان سے بھریئے اس کے بعد آپ کو بتائیں اس کے اندر آپ کا اپسن مل رہا ہے اتکرس کھلاری کا ایس یا نو کریے اس کے بعد نیکس پیج آپ کے سامنے آئے گا موجود ہے سرکاری کرمچاری کسی بھی بھر 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 ہے ون ٹائم رجیسٹرشن جو آپ نے کیا اس کے اندر ساری ڈیٹیل یہ فیڈ کرواتے ہیں وہاں سے اٹھا لیا ہے بٹا آپ کا مان لوڈ نہیں بھی اٹھایا ہے تو یہاں پہ فیکس فورم اوٹی آ رہا آتا ہے تو اس کے اوپر کلک کر کے آپ وہاں سے یہاں سے اٹیج کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں آئے گا اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور ڈگری کر رکھ ہے گریجیسن تو یہاں پہ فیڈ کر سکتے ہیں ادھر آپ یہاں سے سلیکٹ کرکے کوئی ویڈ یو ڈگری یہ وغیرہ بھی یہ وغیرہ تو یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ انوبہ śいく انوبہ ہرفتے ہیں اس کے بعد آن اپنے کا اس کے بعد آپ نیکش پیج جمع کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ آجائے گا فوٹو اور شگنٹھر بنے کا فوٹو اور شگنٹھر بنے کے لیے آپ کو پچاس سے سو کیبی کے بیچ پوٹو چاہیے گا اور 20 سے پچاس کے وبی کے بیچ آپ کو شگنٹر چاہیے گا فوٹو ایک دمیت کلیر بے گراؤنڈ کا ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی ڈیٹ وغیرہ نام وغیرہ کچھ نہیں لکھنا ہے سیمپل فوٹو ہونا چاہیے سیگنیچر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں سب سے آسانی رہتی ہے نام لکھنے میں اس کے بعد آپ بوڈی مارک یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ کے بوڈی پہ کوئی مارک ہے تو وہ آپ ہی لکھی ہے نہیں تو نو مارک کر سکتے ہیں فوٹو کی ری سائز کی بات کریں فوٹو ری سائز سیمپل ہے ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو ٹائپ کرنا ہے فوٹو ری سائزر گوگل پہ جا کے ٹائپ کرنا ہے فوٹو ری سائزر تو وہاں پہ آپ کا فوٹو یہ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد وہاں پہ آپ سلیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی سائز کا فوٹو رکھنا ہے وہاں پہ جتنا لکھیں گے اتنا آپ کا سیٹ ہو کے بار نکل جائے گا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں نیکس ہم بات کرتے ہیں یہ فوٹو اور سیگنیچر سارا کچھ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد اپلیکیشن پریویو آتا ہے یہ اپلیکیشن پریویو پہلے سے چیک کر لیجئے کہ آپ کا اس کے اندر سارا ڈٹا پھر جو کیا ہے وہ صحیح ہے تو آپ فائنل اگری فائنل سمبیٹ کر سکتے ہیں ارنیہ تا آپ کو لاشٹ میں اپسن ملے گا ایک فائنل سمبیٹ کا ایک فائنل سمبیٹ کا ملے گا ایک اپڈیٹ کا ملے گا تو اپڈیٹ پہ کلیک کر کے ایک پار پھر سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا فائنل صحیح ہوتا ہے تو فائنل سمبیٹ پہ کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے اس ٹائپ کا انٹرپیس آ جائے گا فائنل سمبیٹ کا کلیک کرنے کے بعد آپ کو اس ٹائپ سے پرنٹ آؤٹ ملے گا اس میں آپ کو کونے کے اندر یا پر پرنٹ کا اپسن بھی ملے گا آپ کنٹرول پلس پی سے کمپیوٹ سے کر رہے ہیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں موبائل سے آپ ڈیکٹرول موڈ سے اون کر کے بھریں گے تو آپ کو اس کے اندر بھی یہ پرنٹ والا اپسن ملے گا اس کے اوپر جیسے ہی کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یا تو موبائل کے اندر پا 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 ہون ہو کے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یا پھر اسکرین کے اندر آ جائے گا آج کل کے نئے موبائل کو اندر اپسن مل رہا ہے کہ سیدھا آپ پرنٹ لے سکتے ہیں وائی فائی والے پرنٹ سے اور اس کے اندر ایک سیلیک کا اپسن آتا ہے جس سے سیو پیڈی اپ بھی کر سکتے ہیں تو سیو پیڈی اپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ویسے ایسے سو ایڈی پہ بھی سیو رہتا ہے کوئی فورم برنے کی جو پرنٹ آؤٹ ہے ان کو لینے کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو جنزٹ باجی ہائی نہیں ایسے سو پہ مل جائے گی یہ ایسے سو ایڈی آپ کی لاشٹ تک کام دیتی ہے جب آپ گورنٹ جو بلگ جاتے ہیں اس کے اندر ڈاٹا پھیڈ رہتا ہے گورنٹ کے جو بھی کاریئے اس کے اندر ہوتے ہیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اپلیکیسن اس کے اندر بہت سارے ہیں سب الگ الگ سوپٹوئیر ہے ایسے سو کے مادیم سے ایک سوپٹوئیر بنا کے اس کے اندر اٹیج کیے گئے ہیں وہ آپ کے سارے کام کرتے ہیں یہ یہاں سے آپ پرنٹ آؤٹ لے کے آپ فائنل کر سکتے ہیں اسی کے علاوہ کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں اور راجستان پولیس کے لئے بیسٹ بک میں نے آپ کو چکسو پبلیکیسن کی بتائیے کیسے لگے وہ کمنٹ کر کے آپ بتا دینا جو تھا اس کے اندر میں نے بتایا سیسن میں کوئی ڈاؤٹ لگے آپ کچھ پوچھنا چاہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جے ہند جے بھارت